موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم رہی یونیورسٹی جیسا کہ آپ سب کے علم میں آکے آج سے دوبارہ سے کلاسز شروع ہو چکی ہیں اور امتحانات کا شیڈیول جو دوزار بیس کے ریزرٹس آنے ہیں اور جو دوزار اکیس کے امتحانات کا ٹینٹیٹف شیڈیول ہے ان دونوں کے حوالے سے بہت ساری کیوریز اور سوالات آ رہی ہیں تو میں کچھ مختصر ہم اس پر بریف کر دیتا ہوں آپ کو ریزرٹس لو آنے والے ایکسپیکٹڈ ہیں اس میں ایسوسیٹ ڈگری پارٹ ون اور ٹو کا امتحان دوزار بیس کا فروری میں ہوا تھا اس کا ریزرٹ انشاءاللہ جون کے آخری ہفتے میں متوقع ہے اسی طرح ایم ایم ایسی پارٹ ون کا دوزار بیس کا جو امتحان مارچ میں ہوا تھا اس کا ریزرٹ بھی انشاءاللہ جون کے آخری ہفتے میں متوقع ہے کچھ امتحان مارچ کے آخری ہفتے میں چل رہے تھے ان پراغرس تھے یا شروع ہونے والے تھے پریکٹیکلز کے حوالے سے جو کووڈ کی وجہ سے اس وقت دوبارہ لاکڈاؤن کی وجہ سے ہمیں ملتبی کرنے پڑے اس میں ایم ایم ایسی کے وائواز ہیں عربی کے فائن آرٹس کے کیمسٹری کے اور اس طرح سے چار پانچ دیسپلن ہیں اسی طرح فارمیسی کے پریکٹیکلز شروع ہونے تھے اور ہماریت اسلام کالنگ ورائے خواتین کے بی ایف ای کے پریکٹیکلز ہونے تھے یہ تینوں پریکٹیکلز جو ہیں ان کا شیڈیو بھی انشاءاللہ دلہ دو تین دن میں اس کی ریٹشک آجائے بھی جون کی ہی انشاءاللہ سولہ سترہ تاریخ سے یہ پریکٹیکلز شروع ہو جائے گی اس کے بعد تیسری بات ہے کہ سپلی دوزار بیس کے امتیانات اینور بیس کے جو رزلٹ نکل چکے تھے ان کے سپلی دوزار بیس کے امتیانات سپلیس جون سے شروع ہو رہے ہیں اور وہ کون کون سے امتیان ہیں یہ تو فیس چوہری سے امتیان ہے ان کی ڈیٹیل ویب سائٹ پہ موجود ہے سوچل میڈیا پہ بھی موجود ہے اس میں سب سے زیادہ ایل ایل بی 3 یئر اور 5 یئر کا سپلی کے امتیان ہیں کمپیوٹر سائنس کا جیالوجی کا ہومیٹ نومیٹس کا بی بی اے کا فارمیسی کا ایم کم کا ایم بی اے کا اور ایم ایڈ کا یہ ان کے مختلف پروفز کے امتیان ہیں یہ سارے مکمل کر لیں تو تو تقریبا چلیس تائیس امتیان بن جاتے ہیں یہ تو وہ میں نے ریزلٹس شیئر کر دی ہے اور چھٹے انتیان شیئر کر لیے جو پچھلے اب ایفلییٹڈ کالیجز میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے پہلے تیسرے پانچ میں اور ساتھنے سرسٹر کے انتیان اپریل میں ہونا تھا جو اس وقت کابلٹ کی وجہ سے ملتبی ہو گیا تھا جس میں بی ایس خوریر بھی ہے ایڈی بھی ہے بی ایس ایڈ بھی ہے اور مختلف پروگیانس ہیں تو یہ انتیان انشاءاللہ جولائی کے آخری ہفتے سے شروع ہوگا عیدالعظہ کے پوراں باقی جو سب سے بڑا انتیان جو اگلی تیوری ہے وہ ہے اسوسیٹ ڈگری پارٹ ون ٹو اینویل دوزار اکیس یہ انتیان بھی اپریل میں ہونا تھا تو اس کون گوا اور اب یہ انتیان سپٹمبر کے دوسرے ہفتے سے شروع ہوتا ایل ایل بھی تھوئی ایر فائیوئی ایر کا سالانہ دوزار اکیس اور اسوسیٹ ڈگری آرٹس سائنس جسے ہم پہلے بی ای بی ایز ہی کہتے تھے یہ سپٹمبر کے دوسرے ہفتے سے شروع ہوگا اور اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ چونکہ جولائی کے دوسرے ہفتے سے لے کر سپٹمبر کے پہلے ہفتے تک نومی دسویں اور گیرمی بارمی کے بورڈ کے انتیان آپ چل رہے ہوں گے تو اس کے پیرلل انتیان لارج سکیل پر کروانا ممکن نہیں ہوتا وہ ہمارا ایڈجسٹ کر رہے ہوں جیسے ہی یہ اسوسیٹ ڈگری پارٹ وان ٹو کا اور ایل ایل بی کا سالانہ دوزار اکیس کا امیان ختم ہوگا تو فوراں ایم ایم ایسی اور بی کام یا اسوسیٹ ڈگری کامرس کا اور پروفیشنل انتیان شروع ہو جائیں گے اکٹوبر کے دوسرے ہفتے سے دوزار اکیس کے اور جیسے ہی یہ ایم ایم ایسی اسوسیٹ ڈگری کامرس پارٹ وان ٹو اور پروفیشنل دوزار اکیس قتم ہوگے تو ایون سمیسٹر دوزار اکیس شروع ہو جائیں گے یعنی دوسرا چوتھا چھتا اور آٹھون سمیسٹر ایفلیٹڈ کالیجس کا تو یہ اس طریقے سے دوزار اکیس کے امتحان ہمارے ایم 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 ایسیٹ کے سپٹمبر کے دوسرے ہفتے سے شروع ہو کر تقریبا دسمبر کے دوسرے ہفتے تک تین مہینے چلیں گے میں دورہ دیتا ہوں بی اے بی ایسی یا ایسوسی ایڈی بی پارٹ وان ٹو اور ایل ایل بی تھری ایئر فائی بی ایر کا سبتمبر کے دوسرے ہفتے سے ایم ایم ایسی پارٹ وان ٹو ایسوسی ایڈی بی کانگرس وی کام پارٹ وان ٹو اور پروفیشنل انتیانات جس میں جیولوجی فارمیرسی اور مختلف کے انتیانات شامل ہیں یہ اکوبر کے دوسرے ہفتے سے اور دوسرا چوتھا چھتا اور آٹھا سمسٹر یہ نومبر کے دوسرے ہفتے سے مشاہدہ ہوتا ہے